اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی کباب یا آلو ٹکی اور اس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اگر ریسپی آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردہ سی ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائے کریں سب سے پہلے میں نے یہاں پر تین اسمال سائز کے آلو لیا ہے اور انہیں ابال لیا ہے اچھے طریقے سے آپ دو میڈیم سائز کے آلو بھی لے سکتے ہیں اس کی ریسپی دو میڈیم سائز کے آلووں کے لیے بلکل ایگزیکٹ رہے گی اگر آپ چھوٹے آپ کے پاس آلو ہیں تو تین چھوٹے آلو لے لیں ورنہ دو میڈیم سائز کے آلو لے کر انہیں ابال لیں اور آدھے آدھے کر کے میں آلو ابالتی ہوں اس طرح سے ٹائم بھی کم لگتا ہے اور آلو جلدی ابال جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو ہمیشہ ہاف کر کے ابال لیں چھلکا اب میں نے بعد میں ان کا اتار دیا ہے اور ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے جب سٹین ان کی نکل گئی تھی تو فریج میں رکھ دیا تھا تو آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسے میش کر لیں اور میش کر کے ہم اس کے اندر حضو زائقہ نمک استعمال کریں گے میں نے یہاں پر پنگ سالٹ اٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی پنگ سالٹ ہو تو آپ ضرور اسے استعمال ملائیں سہت کے لیے بہت ہی اچھا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر آدھا ٹی سپون کرش کر کے بلیک پیپر اس میں ملا دیں گے کرش کر کے ملائیں تو اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر کچھ اور چیزیں چاہیے جیسے کہ ہری مرچیں یہ تیز والی ہری مرچیں ہیں میں نے صرف دو ہی شامل کی ہیں بلکل باریک باریک ان کو کٹ کر اور اس کے علاوہ ہرہ دھنیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب بھرہ دھنیا اور دو ہی ٹیبل سپون کے قریب آپ پودینہ اس کے اندر شامل کریں چاہیے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ساتھی میں نے پیاز لی ہے اور اسے بہت ہی باریک بلکل فائنلی چاہیے چاہیے اور وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ بھی دو ٹیبل سپون کے قریب ہے پیاز بہت زیادہ شامل نہیں کریں کبھی بھی یالوں کے کباب میں یالو ٹکی میں اور ہمیشہ بہت ہی باریک بلکل فائنلی اس کو چاپ کریں سلائس بھی کرنے کے بعد آپ اسے چاپ بھی کر دیں دیکھیں بلکل باریک ہے یہ بہت ہی باریک ہے اور اس طرح سے کر کے شامل کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ آئے گا اور کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ پیسا ہوا کوٹا ہوا زیرہ شامل کر دیا ہے اسے ایکچلی آپ تھوڑا سا ڈرائی روست کر لیں اور پھر اسے شامل کریں درائی روست کو کوٹ کر ساتھی میرے پاس یہ کھٹائی پاوڈر یا آمچور پاوڈر ہے میں نے آدھا ٹی سپون شامل کیا ہے اس کا ٹیسٹ اس ریسپی میں بہت ہی اچھا آتا ہے آپ ضرور استعمال کر کے دیکھیں اور یہ ایک چوتھائی ٹی سپون کالا نمف میں نے شامل کیا ہے یہ بھی اس میں ضرور استعمال کریں ساتھی تین ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس یہاں پر کون فلاور ہے کون فلاور یا چاول کا آٹا دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ شامل کریں اس کے اندر تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور جو کرسپی نس ہے اس کی وہ اسی سے آئے گی تو یہ ضرور شامل کریں آپ میدہ شامل مت کریں جو کرسپی اس کو ہمیں بنانا ہے اس کے لیے ہمیں اس میں کون فلاور یا چاول کا آٹا شامل کرنا ہے ساتھی ایک ٹی سپون یا آدھا ٹی سپون کے قریب کرش بلیک پیپر شامل کر دیں ان تمام مسالوں کا کمبینیشن اس کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ آتا ہے تو اس کو اسی طرح بنائیں اور ریسیپی ڈبل کریں تو مسالے بھی ڈبل کر دیں تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور آلو ٹکی آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے بنائیں جیسے کہ میں بنا رہی ہوں تو یہ بہت ہی پرفیکٹ سائز کی بنیں گی ساری ایک جیسی بنیں گی اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو جائیں گی یہ فریج میں رکھا ہوا تھا آلو کا جو یہ آلو تھے تو اس لیے اسے آسانی سے یہ جم جائے گا اس کے اندر کیونکہ آلو ابھی کافی تھنڈے ہیں تو آپ اس طرح اس کے اندر کلنگ ریپ یا پلاسٹک شیٹ لگا کر اور اس کے اندر تھوڑا سا آلو کا مکسچر رکھیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پریس کریں اور باہر نکالیں گے تو اس طرح بہت ہی مزیدار سی بہت ہی خوبصورت نظر آنے والی یہ ٹکی تیار ہو جائے گی لیکن اسے ابھی ہمیں کھانا نہیں ہے ہمیں اس کو فرائے بھی کرنا ہے تو جو میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے یا تین چھوٹے آلو لیے تھے تو ان سے یہ تقریباً چھے اس سائز کے یہ کباب تیار ہو گئے ہیں اور کافی بڑا سائز ہے یہ تو آپ اس طرح سے ان کو بنائیں گے تو چھے کباب بنیں گے تو آپ اس ریسپی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں یا اگر دعوت وغیرہ کیلئے آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ٹائمز اس ریسپی کو اس میں مسالے اور اجزاء دوسرے وہ شامل کر دیں اب میں تمام تیار کر لوں گی اس طرح سے آلو کے کباب اس کے بعد ہم انہیں فرائے کریں گے اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اور یہ نان اسٹک کا پین ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا آئل ایٹ کروں گی ویسے تو ہمیں نان اسٹک کے برطن استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر آپ استعمال کر ہی رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کریں ان کے اندر اسپونس جو ہیں وہ پلاسٹک یا زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ لکڑی کے اسپون استعمال کریں لکڑی کی چیزیں ان کے اندر استعمال کریں تو میں یہ بہت ہی کم استعمال کرتی ہوں اور لکڑی کی ہی چیزیں ان کے اندر استعمال کرتی ہوں ساری احتیاطوں کے ساتھ ہی انہیں استعمال کیا جائے تو بہتر ہے ورنہ پھر آپ جو بھی پین لیں گے اس کے اندر پھر آپ انہیں تھوڑے سے تیل کے ساتھ اس طرح سے فرائے کر لیں بہت زیادہ آئل میں انہیں فرائے مت کریں کیونکہ بہت زیادہ آئل میں یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں شیلو فرائے ہی کریں انہیں اور جب یہ ایک سائٹ سے اچھی طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائیں جب انہیں ٹرن کریں چار سے پانچ منٹ انہیں لگیں گے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر اور یہ جب ایک سائٹ سے براؤن ہو جائیں گے تو آپ انہیں ہمیشہ دو اسپونز کی مدد سے اس طرح سے ان کو ٹرن کریں ورنہ یہ پھر ٹوٹ سکتے ہیں تو دو اسپون لے کر ان کی مدد سے انہیں ٹرن کریں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سے یہ آلو کے کباب اور آلو ٹکی تیار ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں تمام کباب اس طرح سے گولڈن ہو گئے ہیں جو کباب میں نے لاسٹ میں اٹ کیا تھا وہ ابھی بھی نہیں ہوا ہے گولڈن تو اسے ہم ٹرن کریں گے جب یہ گولڈن ہو جائے گا تو اس چیز کا خیال رکھیں ان کبابوں کو ضرور بنائیں ان آلو ٹکی کو ضرور بنائیں مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور اسے چٹنی کے ساتھ سرف کریں یہ کباب دہی کی چٹنی کیچپ یا ہری چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ